الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین الصلاة والسلام علیہ من کان نبی و آدم بین المائبتی وعلا آلہی آلہی و اصحاب ہی و ازواج ہی و اہل بیت ہی و ذریت ہی و اولیاء ملت ہی و علماء و علماء اہل سنت ہی اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نشکر لے و لیوالدیک امنتو باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علم نبی یا ایہا سلم ملکہ پڑھو سارے سلام سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ و علی محبوب رب العالمين ولی بدینہ صاحب مؤتر و سینہ سرور ذکل و سینہ راحت اس کل ہو جان جان کائنات ولکے جان جہان کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وعبارہ سلم دن بارگاہ بے کس مناد اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو پا نہائی تحیل واجب الاحترام علماء اکرام سناخانہ نشیر لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صلح احترام میری باو بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی مرانا محفل پاک وصل صلح ذکر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیرے جس تیندر احکر میں حاضری دار شرف حصل ہو رہے ہیں میرے مصبت سے معتبر صلی اللہ علیہ وسلم علماء تشریف فرمان اور خصوصاً بانیاں محفل لناب ملک بھائی جعوید صاحب نعوی بلک رستم صاحب اور دیگر بنا دی پرادران جنہیں عجدی اس محفل پاک بین احکار کی تیر میری دعا ہے کرم پہ کائنات جس کسی نے میں آئی جیس محفل پاک جدا میں ترہا میں قدم کا سخن حصہ پایا اللہ سب کا حصہ ڈالانا تنبار گئے جو قبول فرمائیں اور آج جیس محفل پاک میں ساڑے سارے آوازتے ذریعہ نجات پڑھائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دیو اے محفلان بد بختانیہ نہیں لیاں بلکہ خوش بختانیہ نہیں لیاں جڑ جڑے خوش بختانیہ نہیں لیاں جڑ جڑے خوش بخت رو او سبحان اللہ سبحان اللہ تو ستاہ کھڑی ہے جو اپنے موہ کو چادرہ ہٹا ہوگے بکڑا لاؤ گے گوڑے تھلے کرو گے دو زانوں کے بابو گے جو میں دوسی بیٹھو اس طرح محفلج پینا گناہ ہے ویسے گوڑے اٹھے کھڑے کر کے اس طرح بیٹھنا ہسی ثواب واسطے ہم نے گناہ واسطے نہیں ہسی نیکی اکمان واسطے ہم نے اس واسطے جڑے نیکی اکمان واسطے محفلے چاہے ہوگا او گوڑے تھلے کرو دو زانوں کے بابو گوڑے چوکڑی مارو اس طرح بیٹھے ہو اس طرح اور محفلہ ہوتی ہیں جنہیں بیندے میں لو عدب والی محفلہ میں جس طرح نہیں بیٹھی دا جو میں اتہ یاد اچھ بیٹھی دا یا ہنج بیٹھ جاؤ یا چوکڑی مار لو تو سبحان اللہ کہنے لگیا اچھ کے چاہت حسوس نہیں کرنی سبحان اللہ ادھا مانا ہے اللہ پاک ہے جیڑا بندہ وہ دی پاکی بیان کر دے اللہ تعالیٰ وہ دی مرتبے بلند فرما دے عجیبی تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں جڑی گاڈ کارڈنل کی تھی یہ تو انہوں عجیبی سمجھ نہیں آئی تقریباً اٹھارہ انیس سال میں لوگے نے خطاب کر دیا میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہنے لگا بردہ نہیں بکھیا تجے سبحان اللہ زبان تھے ہوئے تجان نکل جائے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں انہوں کئی بندے ڈرتے ہی آنکھوں موت تا بڑا ڈر کئی بندے ہوں ڈرتے ہی نہیں بولنگے پھر جی سبحان اللہ ہو سکتے کہ آئی نہ جائے اے ذہن جو کم سرٹ کر دیا جی سبحان اللہ کہ ہم موت آوے تے دنوں چنگی موت کوئی نہیں اے ہوئے موت جڑی یہ بندے نو آنی چاہیے اے بڑی مہربان اے ذہن اچھ رکھو جنات اسی ہوتا نہ بلند کرو گے سبحان اللہ کہن لکھے نوے نیٹیاں اللہ تعالیٰ تا فرما دینا نوے درجے بلند فرما دینا نوے گناہ ماں فرما دینا اس بندے دے نا دا ایک بھوٹا اللہ جنات جنا دے اے بڑی مہربان اے بڑی مہربان اللہ کا وہ تے تو انہوں پتہ نہیں اے کل مہربان بندہ جان دا جی دے تے راب راضی ہو جائے جنت ویلہ بجانی ہے موٹے ویلہ بجانے جائے کوشش کرے کرو اللہ دی رضا واسطے سے سبحان اللہ کی جناب اپنے بھوٹے دے گونڈی دے موٹے دو ہاتھ چک کے پالو کھڑا کر کیا کھو سبحان اللہ مچل کے جڑے ملادی بیٹھے ہوا کھو سبحان اللہ کسے دے چیرے اُٹھے وٹن نہیں ہونے چاہیے دے جڑا نبی پاک دے ملاد کی خوشیے چاہیا وہ مچل کے آکھو سبحان اللہ تو ہور نے جنا دے بوت ہے دے وٹن دے ملاد تا نا سبحان اللہ اے میں نے ایک بندہ کرنے شاہ جی تجھے ملاد کیوں بنانے میں کہے مول جی تو اٹھے کر جمعے جو تو چھوٹا جنب بالے خوشی نال ہووے ہر دلے جنہا لے کارکار بند تو تجھے خوش لٹنواں دے تھا لے ملا جی ہوش کرو اتیامنا دلال سانو تجھے کہہ دے ملاد مناؤنا سانو ملا جی اسی کامتوں ہٹاؤنا یہ تو ہمارے روح کی غزائے نبی پاک کا ذکر کرنا نبی کے ملاد دیماؤنوں کو سجانا جا بہت سارے لوگ ساڑے تے سوال کر دینے ملاد دیماؤن سجا کے بیٹھتے ہو لبا تو انہوں کی ساڑے بہت سارے لوگ پریشان ہو جائے کہ آج تے لنگر بھی نہیں لبا لیکن انشاءاللہ آج تے لنگر دے گئے اے میں نبی دے سواز تے تو انہوں سنائی یہ لنگر دی پر کہتے پچھوں بندہ میں کوئی نظر نہیں آ رہے لائٹ دی مجھے تو سارا پچھے آنے رہے کہ دیکھ گلے گلے اٹھ کے پڑا نگل نہ جائے جبنے لنگر دے کوئی نہیں انشاءاللہ آج تو انہوں لبے گا لنگر دے گا اچھی آنکھوں سارے سبحان پر جیسے لنگر دی گل میرے تب تے ریاقہ نے فرمائی یہ اوہ لنگر بڑا چنگ ہے کندل امال دی روایہ تد کرنا مریاقہ نے اپنی یہ دلہ والے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگر دعا کیتی نگدہ رہنا ہوا مدر اللہ سمندھے نو آباد فرما اللہ سمندھے نو تروں تا فرما اللہ سمندھے نو شادہ فرما میرے ذہن ہی سبان آیا عالم تصورے چاکتا دی بارگر چنف کیتی حقائق نے فرماو کسے ملک سے صدر باتتے دعائے وزیر آدم باتتے دعائے کسے شہر دے نادم باتتے دعائے یا کسے پینڈ پہ چودری باتتے دعائے جواب آیا پامے ملک نہ صدر ہوئے پامے وزیر آدم ہوئے پامے کسے شہر دے نادم ہوئے پامے کسے پینڈ پہ چودری ہوئے پامے کوریڑی وانوالا قریب و تیار ہوئے نگدہ رنگا ہوا بدن سامیہ بکالاتی اللہ اوہ سمندھے نو آباد فرما جڑا میریا گلنہ سنڈا ہے اوہ سمندھے نو آباد فرما جڑا میریا گلنہ سنڈا ہے سویرے تو انہوں کے سے پوچھنا کیسی تقریر ہوئی ہے دوسرے کڑے بات کٹ چھے دیا کھے کی ہے اے پتہ نہیں پر میں حافظہ میرا گلنہ سنڈا نہیں بلکہ یاد بھی کرنے و آباد فرطلو دماغ جگہ دن دے و آددہ پھر اونا لوکتا کونہ گلنہ نو پوچاندہ ہے جنہ نو پہلے بتا نہیں آج جیسی سرکار تک ذکر سنڈ وازتی آئیں ذکر سن کے سا یاد بھی کرنے پھر اونا لو جا کے سنانے جڑے معافلے پاکٹ نہیں آئے ملوم ہوئے گلنے آخہ علیہ السلام نے ساڑھے وازتے ہی فرمائے رب کائلات نے ارشاد پرمایا انشکری والے والدائی میرا شکر ادا کرو تے اپنے والدائی تے شکر ادا کرو توجہ کر ہے میرے میں تقریر شروع کریے کیوں میں اینجی کرنا زباننا بولنا ساکھا ہے سرحلاننا زبان مل بولنا ساکھا ہے اینجی انجی نہ کرو بینوں کی پتہ لگتا ہے کیا آپ دیکھیں بولو چالو تے بینوں پتہ لگتا ہے کیوں بھائی بھائی پیاری ہے شروع کریے اللہ سمدھا نے شکر ری والے والدائی میرا شکر ادا کرو تے اپنے والدین تے شکر ادا کرو جیڑا موضوع مینو دیتا گیا ہے میں اس موضوع دے کوشش کرنا میں کماہ بہو ہوں جو میرے نالج اچھ میں ارض کرنے کوشش کرنا زواہ کرپے کائنات مینو حق کہنے دی سانو ساتھ مل سنو سنا کے سنا کے اس تے عمل دیتوفیق عطا فرمائے اون جان آلے بندیان نہ بیکھو تو آڈی توجہوں میرے بل ہونی چاہیے میں تو آنے تقریر سنانا ہے یا تو سانت در اگر تیان کرنا ہے تو پھر میری توجہ بھی ہٹے گی بڑی میرے بلنے انشکر لی والے والدائی اللہ فرمائے دا میرا شکر ادا کرو تے اپنے والدین تے شکر ادا کرو حضرات رب کائنات نے والدین تا ذکر اپنے ذکر دنال متصل بیان کی تا ہے قرآن ملا کے بیان کی تا ہے تو جو ہے میرے بلنے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سرکان خرید دے اندر والدین تا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے بیان کی تا ہے کیوں سب پہلی گلتے دے کہ رب کائنات نے والدین تے ذکر دوں اپنے ذکر نال ملا کے اس واضح کی تا ہے رب پہ تسنا چاہ رہے ہیں کہ والدین دیاں دعا ما دے دے میرے درمیان مجھے کوئی پرداد کوئی حجاب آئے لیں جدو دعا منگ دینے ڈائریکٹ میری بارویج قبول ہو جائے بغیر کسی رسیلے تو جدو بھی ماں باپ اپنی اولاد واسطے حد چک دیں دیں اللہ تعالیٰ دی قبولیت انہوں اپنی لپیٹ چلے لیں ایک تے مسئلہ جڑا متصل ذکر کرندا ہوئے دوسرا تو اٹھے پینڈج کو بندہ رہیدہ ہوئے جنہوں تسی لوگ کٹ جاندے ہو یا انہوں کٹ بلاندے ہو یا کٹو دا ذکر کردے ہو تے کوئی اپنی اٹھے پینڈے چاہ جائے تے بار بار اوڈا ذکر کرے کوئی ایمین نہیں آجائے تے بار بار اوڈا ذکر کرے کوئی پیر آجائے تے بار بار اوڈا ذکر کرے تسی بندے سوچو گے یار ساٹھی نظر اٹھ دے گا کوئی اٹھی وقت نہیں کوئی اٹھی بیلیو نہیں اسی لوگ کی تے انہوں انہوں نہیں جان دے پر یار ایم پی اے بار بار اوڈا نہ لیندہ ایمین نے بار بار اوڈا نہ لیندہ پیر صاحب بار بار اوڈا ذکر کردے ساٹھ اوڈا تو اٹھیان نظرہ مچ بھی فیمس ہو جائے گا یار جدا نہ ایم پی اے لیندہ جدا ذکر ایمین نے کردے جدا ذکر پیر کردے اوڈا کس طرح ہوئے گا وہ دی کنی عزت ہوئے گا تو اٹھیان نظرہ مچ بھی جو بندہ فیمس ہو جائے گا میں اے لیندہ بلا تمثیل ارز کرنا چانا کہ جدا ذکر ایم پی اے کرے ایمین نے کرے یا کوئی پیر کرے یا کوئی اعلی سٹیٹس والا بندہ ذکر کرے اوہ عام لوکان یا نظرہ مچ بھی فیمس ہو جائے گا تجدہ ذکر رب اپنے ذکر ملا کے کرے اونا مابیان کی مقام ہوئے گا اونا والدین کی مقام ہوئے گا جنہ ذکر اللہ اپنے ذکر ملا کے کر دے اور صرف اسے مقام تھی رب کائنات نے والدین ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تے مقامل کسے دی عبادت نہ کرو اللہ تعالی بھی عبادت کرو کسے ہون بھی عبادت نہ کرو فرمایا تے والدین نال اس نے سلوک نرکے جاؤ رب نے تے پہلے اپنی پوہیت ذکر فرما لیا نال متسل والدین دے عدب تے احترام تے ذکر فرما دی فرما لات تُچھ رکو بل شیعب وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تعالی مقابل کسے شریک نہ ٹھہراؤ تے والدین الحسن سلوک نرکے شاہو قرآن پاک اصول والدین کا ذکر اللہ اپنے ذکر دن ملا کے بار بار کر رہے تے فرما ملا تنہار حبا فرما توانڈے ماں باپ اگر تونوں جھڑک بھی دیں دیں اگر اف تتنایا کو ات تنبیح اکرام اللہ تعالی سال ات تنبیح حریف رہے کہ والدین ادب کرو والدین احترام کرو والدین ادب اس اس دن کرو اور توسی دیکھ لو گھر کو پانچ وقتی نماز پڑھ دا ہو والدین اگر بے ادب بھی ہے یا والدین زندگی ویچھ انہا دنال صحیح سلوک نہیں رکھ دا تو جدو پانچ بیلے نماز پڑھے گا ات حیات اچھ بے اگر اپنے والدین واسط نماز اچھ دعا کرو توجہ ہے انہیں پانیوں مہاب آپ دی کبر دے جا ہوئے یا نہ جا ہوئے انہیں بتا تے ہاتھ چک دعا کرتا 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 پر اگر پانچ وقت نماز ہی ہوگئے اپنے ماں پین مغفرت ذکر ضرور کرتا ہے رب کائنات نے مسلمان تو ایسا ہمار عطا فرما دیتا جدو بھی نماز پڑے جری نماز بچ میں جڑی دعا ایسا مقام انہا ماں پہ آدھا رکھ آدھا اور اولاد ماں پہ اسمانہ تے رب ہے اے زمین رب وہ آسمان تے پالن والا ہے اے زمین تے پالن والا میرے عقاد فرمان الجنہ تحت اقدام المہار جنت وڑی ماما دے قدم اللہ الوال دوست باپ جنہ تا درمیان دروار بہت سارے لوگ نے جڑے ماں باپ تا ذکر کرنے لگیا ماں تا ذکر کردنے باپ تا ذکر نہیں کردے ماں تی عظمت بیان کردنے باپ لیدین ماں تا باپ دو مل کے بن دے تو جب ماں تا عذب کرتا ماں تا احترام کرنا باپ عذب نہیں کرتا جنت پھر بھی لبنی جو کہ باپ جنت درمیان دروازہ ہے جنہ باپ تیرے راضی ہو جنہ ماں تی خدمت کر جنت مقدر تو بنے گی لیکن جنت دروازہ ہوتا کھل راضی ہو جنہ جنہ دروازہ لگ گیا باپ دی رضا تی رضا میرے نبی پاندلہ فرمان تیرے والدین ارزاد چل دی رضا ہے تیرے والدین دی نراض گی بی جنہ چل جنہ میرے رضا راضی ہو جائے وہ اپنے باپ پیان راضی کرے اگر والدین خوش نی رب خوش ہے والدین نراض نی رب نراض میرے مصطفی فرمان میں الوالد اوسط زبوا بل جنہ جنہ دا باپ درمیان درواز جتھوں بند رنگ جنت داخل لو لو تو جی باپ اللہ بخ دے وہ جنت کی میں چلا جائے اللہ تعالیٰ کم بخش دے ہو تو فرما بل والدین احسان والدین دینا حسن سلوک اور پیش اور پھر میرے نبی پاک صلو علیہ وآلہ وآلہ نے والدین جرم اٹھ سرکار میں بیان فرما 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 کہ بندہ کنے پیسے لے حاج کر نباس کے جان دے تقریبا تقریبا دو لکھ تو پیسے ہوں پھر بندہ اٹھ جا کے پیکن بغیرہ جو کچھ گھن دے وہ ہند ہے حاج تے زیادہ لگ لگ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر بندہ سفر کر کر نہیں جا سکھ لگ اگر بندہ سفر نہیں کہ حاج کر نماز جائے یا اس کار بھی زیارت بات تے چلا جائے مناس کے حاج ادا کر سکے تے تو پھر ساری جنگی ہنجی رہے گی میرے نبی پاک نے فرما دیتا میرے غلام اگر بندہ سویرے اٹھ کے ایک نظر حسن سلوک دی اپنے ماں باپ پن بکھے اللہ انہو مقبول حاج دا زواب عطا فرمائے کڑڈا بٹا منصف دے دیتا نرب سانو فٹی وٹی ساڑی مندل آسان فرما اگر بندہ انہیں سفر کر کے انہیں پیسے ادھے بڑ نہیں وہ حاج کر نواز دے انہی دور تک اتھے نہیں جا سکتا ساری زندگی اینجل اٹھا روے اپنے کار بیٹھے اپنے ماں پیان دیرزان سویرے اٹھ کے زیارت کر اللہ مبرور حاج دا صواب عطا فرما دے مبرور انہو کہتے جدہ بخشی جان جدہ قبول ہونا یقین نہیں یقین نہیں حاج دا صواب اللہ تعالیٰ انہو اطاف انہ سے آبا اکرام نے ایک خام سارے واسطہ آسان کر چھڑے عرض کی تیاقہ جے کوئی داس مرتبہ بکھے میرے آقاف میں اللہ انہو داس مقبول حاج دا صواب عطا فرمائے عرض کی تیاقہ جے کوئی بار بار بکھے فرمائے اللہ دے خزانے اپنے سے شاید کمی نہیں میرے غلاموں جننے باری کوئی بکھے گا اللہ انہیں مقبول حج دا انہو سواب عطا فرمائے جننے باری کوئی بکھے انہیں مقبول حج دا اللہ تعالیٰ پیار تسریعہ نہیں بلکہ کر کے بتائے میرے نبی نے عمل کر کے بتائے میرے اکر اسلام نے فرمایا انا ابن الزبی ہیں لوگو میں دو زبی ہندی اولاد ایک زبی حضرت اسماعیل تا دوچے زبی جناب عبداللہ نبی پاک نے امباجان میرے نبی پاک نے اپنے نال والد زکر اسماعیل میرے نبی دسونا چاند جانے جدوں ہی زکر کرو نال اپنے میرے والد تذکرہ بھی نال میرے مابیان تذکرہ بھی کر کے بکھایا کرتا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ نے والد ذکر اللہ نے قرآن کر دیتا وَوَالِدِم وَمَا بَلَد لَا فرمایا جنے اُوے کی قسم اور جنہوں نے جنہ اُن کی قسم پتا چل گیا قسم ہمیشہ اُس شہدی سرمائی جنبی جڑی پاک ہوئے تو منظہ ہوئے جڑے بکھ لے نبی پاک کے والد مومن نہیں میں دسنا جانا رب لے کعب آگی قسم ہے کہ میرے نبی ماب مومن نہیں تھی کائنا تھی آج تر کوئی مومن جب میرے نبی ماب مومن میں میرے نبی پاک نے والد عظمت والد ذکر والد محبت کر گکھائی اب وہ اگر مقام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم عمر پاک چھ سال حضرت آمینہ پاک آمینہ مانا امن وادی اور اگر قرآن دا اصول ہم نے بیان کرا اللہ دا قرآن کند لقد بن اللہ اللہ مؤمنین اد بعث فی ام رسول اللہ البت تحقیق اللہ نے مومن احسان فرمایا جنا وچ اپنا پیارا رسول فبعوز فرمایا میں کہنا اور میں کسی نو مومن مان یاد سامن پر جنا لچ سمجھ تو پہلے نبی آیا اون مومن مان نے پیڑ گئے کہ اون نبی پاک نے والد ہے میری گال دی تو سمجھ نہیں آئی یہ سمجھ آئی ہوئی تو سمجھ اوٹ ایٹ 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 سمجھ لے پیڑنا سمجھ لقد من اللہ 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 مومن ایت بات فی ایم رسول اللہ البتہ تحقیق اللہ نے مومن احسان کی جنا پھر اپنا پیارا رسول مبعوظ فرمایا جنا پھر اپنا پیارا رسول کا لیا پتا چلے سب تو پہلے مومن ہو جنا دی گود میرے مصطفی سب تو پہلے مومن اور پہلے کسے نمومن مان یا نام مان پر اونا نمومن مان پہلے سب پہلے مصطفی جنا دی گود تشریف لے آئے اور حضرت امینا پاگ دا وقت قریب آگیا حضرت امی ایمن بلایا فرما ایمن جدو ماما دنیا تو ٹر جا دیا نے پچے کندان لگ لگ رون دینے ویک میرے لال دیا کھا وے چتر نیون اپنے پتر نو سی نیت لٹایا فرما دیا نے امی امی میرا نا قیامت تک زندہ رہنے آمی نا ایچ دیا گل نا کیوں کر نی امی حضرت امی نا پاگ دیا نے مین پتہ میرا نا قیامت تک جدوں لو کی ایتا ذکر کرنگے نا لے دی مان ذکر بھی کرے گا جدوں لو کی ایتا ذکر کرنگے جدوں نا دی مان ذکر بھی کرے گا این حضرت دی وقار میرے نمی پاگ دی امی جان دا وی سال ہویا میرے آقا نے اپنے نن نم ہتھا نار اپنی ماں دی کبر دے پتھر لائے نے ہاتھ کے ڈن اللہ دی نا جب آئے اون نا کاؤ ان ما جب آئے اللہ ید اللہ خو قائدی ہم وما نمی دا ادر مئی دا بلا کن اللہ حرما ہاتھ تھے اون کینا دیا قسمہ رب کائنات نے قرآن اچھ فرمائیاں نے میرے آقا دے اتھا نشان کیے میرے آقا اپنی پیاری بیٹی دے گھر تجریب لے گئے سیدہ پاگ روٹی پکا رہی آقا موج جا گئے میرے آقا پیڑا پھڑیا روٹی جند کے تندور چلائی آقا پران جا کے بیٹھ گئے سیدہ باپ تندور دے کھوڑ کھڑیاں رہی آقا فرمائیا پیٹی اُرائے آجا ارد کی تی بابا جڑیاں میں لائیاں نے قدون دیاں پک گئ آقا فرمایا پیٹی اِن وآگ کھنے لگے آتھ میں محمد لگ گئے اِن وآگ کھنے لگے آتھ میں محمد لگ گئے اور صحابہ اکرام فرما دینے لوگوں جسر مال آقا نے روٹی کھان تو بعد ہاتھ صاف کی دینے او جدو پیڑا ہو جائے کدی دوتا نہیں کجرا کھنے آ صاف ہو جان گئے پتا چلے آ جیسے آٹے انوں آقا دا ہاتھ لگے انوں آگنا ساڑے جسر مال آقا دا ہاتھ لگے آگنا ساڑے اور جیسے ماں دی قبر کے آگا نے پتھر لائے وہ سما دی قبر اندر دو سکتی کھڑکی کمیں کھول سکتی مال دی کبر چھ دو دکتی کھڑکی کمیں کھول سکتی جیسے مال دی کبر تو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہتھان الپتھ لائے لائے جیسے جیسے بات جیسے کہنے ہو دی روز جئی تھا کوئی نہ سونے جی فتقوئے نا او دیمان جائے مانک جید ایمان جید ایمان نے کہ نبی پاک دی اممہ ور کی قصدی اممہ نہیں وہ پڑے گا میرے نا حضرات دیوکار تو اجو کرو او دیر روز جائے اوہ تھا کوئی نا او دیر روز جائے تھا کوئی نا مو کھلو سونے جائے فتقوئے نا او دیمان جائے ماں کوئی نا سونے جائے فتقوئے نا او دیمان جائے حضرات دیوکار میرے آقا لے صلاة والسلام مسجد ای تشریف رہ کے آگے سیاپا اکرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے آقا دیاں کا جتھروا گئے خلاام کہتے ہیں آقا روندے کیوں وہ بجا کیے آقا فرمایا خلااموں کسے جنگ کی ویٹ ویلے اوکھے قدرے اون اچانکو دی جنگ کی ویٹ سوکھے ویلے آجان انہوں پٹھلے ویلے یاد آجان دے لے اوئے غلاموں اگر میری ماں آمینہ حیات ہوں دی جمیں کسی دے کے کھڑے ہو گئے ہو میری ماں کتنا نازی ہوں دی اللہ نے میرے پتر نوں کنے مرتبے دیتے میری ماں کننا راضی ہو جنگی کہ اللہ نے میرے پتر نوں کنے مرتبے اطاف فرمائے دیتے پھر میرے آقا نے فرمایا غلاموں بھائی اگر میری ماں حیات ہوں دی میں نماز پڑھائیوں دا میری امہ آواز دے دی بیٹا محمد درائیا فرمایا رب کا بادی قسمیں میں نماز چھٹ دے دا اپنی ماں دی گل سن لے دا پتا چلے دا نبی پاک نے دا سجد تیلوگو مانا مکام کیے لکھان ساکنے سے جہاں نے اندر ماں دے پیرانی خاک رکا اے پتر پانے اے پتر پانے زمانے دا ولی ہوئے نیجے ماں دے پیرانی خاک رکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدب کر کے بے خاش دے ماند عدب اس طرح کرنا آج بہت سارے بات بخت لوگ نے نبی پاک دے ماں پیان دے مطلق بکواس کر دے مولوی کندہ لوگ کو ویکھو سننی کے اندے نے نبی پاک دے والدین مومن وہ مومن کے میں ہو گئے انہا کلمہ ہی نہیں پڑیا انہاں تھے مسلمان ہی نہیں وہ مومن کے میں ہو گئے وہ لوگ کو توڑا کی تا بلکل ٹھیک اوٹھے توانوں جنت ملے گی اوٹھے تو ددیاں نرا ہونگیاں اوٹھے توانوں مچھلی دا کوئی سکھوایا جا رہے انہاں کہ مولوی یہ تے میں نہیں پتائے اوٹھے تو ددیاں نرا ہونگیاں پھڑا ہونگے پھر مولوی چی جنت مچھلی جنتی ہے انہاں شاہ جی بلکل جنتی ہے میں کہا کمیں جنتی ہی اندائی شاہ جی حضرتی اونسل سلام چالی دن مچھلی دے پیٹ جرے ربے کائنات نے نبی دی برکت نار مچھلی نو جنتی بنا دیتائے میں کہ مولوی پد بخت نہ بڑ اگر مچھلی دے پیٹ اندر انہاں جنت نبی جنت رسلا چالی دن قیام کرے مچھلی جنتی یہ آمین پاک دا کی مقامیں جنت پیٹ اندر نبی آدھا سلطان نو مہینے قیام کرداریا موسیقی 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 ہوس ہاندہ کی مقام یہ دے پیٹ نبیان دے سلطان نو مہینے کے ہم کردے انہوں نے کہا دے شاجد ہدا حدیث نہیں پڑی حدیث پڑی بڑی گلی نہ کردے میں کہا حدیث سنا کہندہ نبی پاک نے اللہ دی بار کے چلز کی تھی مولا مہاں دی کبرت جاوان اللہ فرمایا جا مولا دعا مانگا فرمایا نا یہ دیکھیں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ملی اگر مومنہ ہوتی تو اللہ دعا مانگنے کی اجازت دیتا میں کہا بدبختہ تینویس حدیث جو نبی پاک دی مہاں تا نقص نظر آیا سننی نویس حدیث جو نبی دی مہاں دا مقام نظر آیا سب کم پہلا قرآن دا فیصل ہے کوئی مومن کافر دی کبرتے نہ جائے قرآن منہ کر دیتا ہے نصدو ثابت ہے کیوں جتو پکششی نہیں تے جانا کی لینڈ کی میں کہا دس میرے نبی نو مہاں دی کبرتے جانتی اجازت ملی کے نہیں اندھا ملی میں کہا فرما نبی دی مہاں مومن کافرہ نہیں کہ اندھا دعا مگن دی جازت نہیں ملی حضرات کوئی بالک بندہ فوت ہو جائے تو دے واسطے دعا مگنے اللہم بغفق نہیں وَمَجِّدْنَا وَشَاهِدْنَا وَخَائِبْنَا وَصَغِیْرِنَا وَقَبِیْرِنَا وَدَقَرِنَا وَاُنْتْحَانَا توانوی ہوں دی کیوں بھئی تیرے بندے پوڑھ رہے ہوں جڑا بندے نے نماز جنادہ نہیں ہوں دی ایک جنادہ دی دعا نہیں ہوں دی وہ قدیر جنادہ پڑھن گیا پیچھے نماز نیت کے سوچے ضرور پر لوگ کی جیوندیاں نو دعا لہن دینے تو میں مردن دا نابیانا یہ ضرور سوچے حسن دا مقام میں رون دا مقام اللہ سانوے دعا میں یاد کرنے توفیق اطافہ اللہم مغفر لہینا ومیتنا اللہ مغفر کارس مجد دی حادر دی غیب دی اللہم مغفر اللہ بکش تیجے بچہ فوت ہو جائے وہ دی واسطے دعا نہیں وہ دی واسطے کی دعا ہے اللہم مجعل ہو لنا فرتم مجعل ہو لنا عجرم وزخرم مجعل ہو لنا شافع و مشفع اللہ معصوم ہے انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں انہوں قیامت والے دن ساڑھے واسطے پیش رہو شفاعت کرنا لہا بنا میرے نبی آکھا مولا دعا مانگا فرمایا نا یاد کا کیوں فرمایا جدری دبانی چو یہ نف لکھ لائے اللہم مغفر لے انہی یاد کا میری ماں مقشل ہے یہ نا دوکہ یا کھڑا ہے پتہ نہیں نبی دی ماں گیڑے گیڑے گناہ کر دی رہیے سونیاں آسان تیری انگویں پاک کیتا ہے تیرنویں پاک ہی پیدا فرمایا آسان تیری مانی پاک کیتا ہے آسان تیرنویں پاک ہی پیدا فرمایا اور میں ایک جنگلہ دون دینا چاننا توجہ کرے مولی صاحب بڑا سرم ادرسہ بڑا دینا میں گلوں کرنا گا جنگویں ادرسہ بڑا سرم ادرسہ بڑا دینا تحفیظ القرآن بچے حفظ کر دینا دو سال سے بعد بچہ قرآن پاک حفظ کر کے نکل دے وہ دی دستار بندی کر دینا تو بڑا سرم مول میں بلان دینا اور بالتفاق حدیث لوکان کے سامنے بیان کر دے اور حدیث میں تاڑی سامنے لگنا بیان کرنا پھر تو ساں سنکے پھر نتیجہ آخذ کر رہا جائے کہ جیڑاؤنا دا فتوہ یا جو بخواس کر دینا کیا ہو ٹھیک تو بچو وہ کہاں دا حضرات دیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جنابے والا جدوں بندہ جدوں قرآن پاک حفظ کر دے مولی صاحب کی کہاں دے لوگوں کے احمد والے دے حافظ قرآن دے ماں پیان دے سراؤں دے سورج رہو چمکدار تاج پو آیا جانے لوگ کی پچھنوں کے کیری امت نبی نے آخذ آجائے گا کسے امت نبی نہیں انہاں پچیاں دے والے دین نے جناب قرآن حفظ کیتا ہے میں کے مولوی دنٹی پہ امیار نائے اگر حافظ قرآن دے ماں پیان دیے شانے او دے ماں پیان دی کی شانے جدہیتے ادھا دے پورا قرآن رادل فرمایا وہ جڑا قرآن حفظ کرے او دے ماں پیان دیے شان کہ انہاں دے سراؤں دے سورج رہو چمکدار تاج تے جڑا صاحب قرآن او دے ماں پیان دی کی شان ہوئے گی او دے ماں پیان دا کی مقام ہوئے گا جڑا بندہ ماں پیان دا ہمیں کے سدھے پیڑے ہی ہوگی کوئی انہاں دی بات تریفی کرے تھے انہاں اولادوں چندہ نہیں لگتا کہ لگے گا وہ بول چڑھو یہ دو لگے گا انہوں چندہ تے جڑے ہینی آلا کوئی انہاں دی بات تریفی کرے تو میرے نبی نے چندہ لگے گا تے جنہاں نے تریف کی تھی انہاں دا کی مقام امام جلال و تن سیوسی رحمت اللہ علیہ ست سر سو زیادہ برتبہ جاگتے ہویا میرے نبی نے انہوں نے اپنا دیدار کرایا اوڑی اوڑی آکھو زبان اللہ ست سر سو زیادہ برتبہ جاگتے ہویا سیر دیا کھانا میرے نبی نے اپنا دیدار کرایا دیدار کیوں کرایا آپ نے ست کتابہ لکھئے ہیں نبی پاک دے والدین دے امام کے ست کتابہ امام میں سے ہوتی ہے آپ فرما دیں لوگو جدو کتابہ مکمل ہو گئی ہیں ایک دن رات نو سوتایا کھلگی قسمت جاگ بھئی نبی پاک دے والدین تشریف لے کے آگے میں نوہا کے کہنے جلال و تین اسی تیرے تھے بڑے رازیاں تو ساٹھے امام کے کتابہ لکھ کے لوگ کا دے ماننو بڑی تاکہ دیتی ہے ان چلنے ہیں مدینے اپنا دیال کول مدنی تا جدار کول ان جاگے کہنے سونے آن اسی جلال و تین تے بڑے رادیاں تمہیں رادی ہو جاؤ او دیتے کرم میں فرما فرما ہو دن جائے آج دائی آئے لوگ کی دعا ہواں کر دینے مولا زندگی وچے گھواری خواب اندر نبی پاک دا دیدار ہو جائے میں او خوش بختہ جنہوں جاگ دیا نبی پاک نے سردیا کھانا اپنا دیدار کرایا جاگ دیا سردیا کھانا نبی پاک نے اپنا دیدار کرایا یہ ان کا مقام ہے جو نبی پاک کے والدین کی عظمت کو جانتے ہیں بلکہ ہے تو میرے نبی پاک کی حقیقی ماں ہے نا حقیقی ماں ہے ایک بڑی جائی مائی تا لاتھی ٹیک دی مدینہ آوی تا لوگ کا نو پوچھتے فدر پھرے پہ پتر محمد نہیں میکھیا تا لوگ کی پریشان ہے تا یا سیتے آقا کیا کے بلانے ہیں یا رسول اللہ کیا کے بلانے ہیں تا امہ کونے جڑی تھی محمد کیا دیتا بیٹا محمد تا نبی پاک دے غلام کا دے امہ چلو چلی آقا دی باہر گئی تو انہوں لے کے جاؤں نبی پاک دے دی دار واز دے چلیے تا رات دی وقار مہاں ناڑ چل پئی ترکار نے بکھیا مانو آنے میرے آقا نا لین نہیں پائے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے ماں والے دہوڑے ماں نے جب پھا ماریا مو متھا جمعہ سینے نہ لائیا اپنی مسنن دے آقا لے کے آگے اوہ فضل والی چادر دھلے بچھائیے اوہ چادرے جدے بچ جبریل مہی دیکھے ہوں میرے حضرات چادر دھلے بچھائی سیاپا اکرام پریشان نے حیران نے آقا ایک گڑی ماں سرکار دے کھانچ گل کی تیئے آقا فرمایا میرے غلاموں میری مانو بکریاں دے دورے وڑ دے دے ہو جن نے پیسے مگ دیئے انہیں پیسے دے دیو ماں پیسے لے کے چلی آقا تھوڑی دور تک گئے مانو چھڑ کے واپس آگے سیاپ آرد کی تی آقا دوسی کو دوسیو آقا ہو یہ نادا اشارہ ہو جائے پتھر بول دے میں درخت چل دے میں آقا اوہ ماں کھونے جدے واد دے نبیان دا سردھار اٹھ کے کھڑا یوں گے آئے آقا یممہ کھونے جدے پیرا میں چھڑ چھڑ دی چاکر بچھی اوہ چاک میرے جدے بیچ جیوریر مہی لے کے اندے رہے آقا یممہ کھونے آقا فرمایا میرے غلاموں اوہ منو دود پلان والی میری ماں حلیمائے جدے نزدیک علی ماندہ مقام ہوتے نزدیک آمینہ دا کی مقام جدے نزدیک دود پلان والی ماندہ مقام ہوتے نزدیک حضرت آمینہ پاک جن نے پیدا کی اس ماندہ کی مقام پھر حضرات دیوکار نبی پاک نے پھر ماں باپ دی ازمت دا ذکر لوکان دے سامنے بیان فرما دیتا آپ میں مردی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے فرمایا آمین دوسری سیڑھی تے قدم رکھے فرمایا آمین تیسری سیڑھی تے آگے آمین صحابہ حیران ہوئے آقا پہلے جدو خود باتین بیٹھ دیو خد یہ لفظ نہیں آکھے آقا بجا کیے آقا فرمایا غلاموں جدو میں مردی پہلے سیڑھی تے قدم رکھے جبریل آگے آقا حلال ہو جائے اوہ شخص جدی زندگی اندر جدی زندگی اندر رمضان دا پاک مہینہ آ جائے وہ رو دے نہ رکھے پھر فرمایا دوسری سیڑھی تے میں آکھے آمین جدو دریجی سیڑھی تے قدم رکھے دوسری سیڑھی تے قدم رکھے جبریل آگے فرمایا حلاق ہو جائے اوہ شخص جدی زندگی ویچ رمضان جدی زندگی ویچ جدی سامنے تواڑا نام لیا جائے پاک مہینہ دروت نہ پڑے اوہ شخص جدو دریجی سیڑھی تے قدم رکھے جبریل آگے سیڑھی تے قدم رکھے اوہ شخص جدی بالدین زندگی ویچ اوہ دب کر کے جدت حاصل نہ کرے میں آکھے آیا امین حضرات پتا جلے آیا قادی شان تے مقام کیے بنا ارسل نہ کو اللہ رحمت اللل عالمین جہ رحمت دا پاچ پا کے آئے میں پر انہ نے کدی کسے واضدے بدوار نہیں کی تھی جلما پیان دیتا دا مسئلہ آگیا والدین دے حرمت دا مسئلہ آگیا اوہ والدین دے اندب دا مسئلہ آگیا نبی پاک نے وہ سبندے واسطے بدعا کی تھی ہے جبریل بدعا کرتا ہے آقا فرما دے لیں اللہ قبول فرما یعنی نبی پاک نے تصدیتا ہے کوئی مبیادا بے ادب نائوں میں جڑا والدین دا پے ادب جنت چچانہ دے دور اوہ جنت دی تحلید دی نہیں تک سکدا جنت دی تحلید دی نہیں تک سکدا جنت دی تحلید بھی نہیں بیک سکدا جڑا ماں پے ادب ادب تو ساں حضرت علکمہ رضی اللہ عنہ دا واقعہ سنے آئے علماء کل پر کہ جہ تو وقت اخیر سی زبان تے کلمہ جاری میں اور تسی سوئی دے ہوئے پتانیوں نے کنہ بڑا جرم کیتا ہے کہ اوہ دی زبان تے کلمہ نے جاری ہو رہے ہیں اور بیانوی اسے ترے کیتا جنگ ہے کہ پتانیوں نے کنہ بڑا گناہ کیتا ہے پر آج میں تو انویں تھے دس کے چلے ہوں کہ جننے بندے مجمع پیٹھے نے تسی وی تے مہمی اس آج اپنے گرے بانے تے چھانکنے ہیں کہ اسی والدین نل کی سلوک کرنے اور نبی دا صحابی سی تے اوہ دی زبان تے کلمہ کیوں نہیں جاری ہوں دا کیڑا جرم کیتا ہے انہیں ایک آلنگ درہ غور نل سمات کرنے حدیث ہیں بڑی موت بر حدیث ہیں لوگ کی انویں بڑا بیان کردینے تے لوگ بڑا سن دینے والدین دی عظمت دے والینے صحابہ اکرام آقا دی باہر گے چاگے ارد کی دی آقا فاردہ غلامِ الکمہ اوہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوں دا آقا وقت اخیرِ کلمہ جاری نہیں ہوں دا میرے آقا فرمایا غلاموں اوہ دی ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے آقا ماں تے زندہ ہے فرمایا ماں نو بلا کے لے آؤ ماں آگئی میرے آقا فرمایا بی بی یہ تیرہ ہی پتہ رہے ہاں آقا میرہ ہی ہے فرمایا انہیں کڑا جرم کیتا ہے میرے آقا وہ دی ماں کڑوں پوچھے انہیں کڑا جرم کیتا ہے بھجو بھئی بعض اوقات ایسا ہوں دا ہے تقریب سن کے وجہ تیچ بندہ آجند ہے آج اکات ایسا ہوں جن 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 выб تو اسی پریشان ہو پانی میں پھلا ہو گ timeline حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک نے فرمایا وہ دی ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے حضرات دی وقار توجہ کرو انہ کے حضور وہ دی ماں زندہ ہے فرمایا دے کے آؤ آقا دی بھائر گیت جدوں مانو لے کے آئے آقا فرمایا انہیں کڑا جرم کیتا ہے ارد کی دیا کا انہیں کوئی جرم نہیں کیتا میرا بے عدب نہیں گستا آخ نہیں میں نوں گالا نہیں تھی دیا آقا فرمایا فرقی کیتا ہے جڑاتے نوے دیتے غصہ ہے کہتی ہے آقا جدو میں کوئی گھر ویچھتے اہم معاملہ تیہ کرنائیں ہوں دا سی میرے کلوں نے سی فچھتا اپنی پی بی نہ صدا کرتا سی گالتی سمجھ آگئی تو انہوں ماں کی کہہ رہی ہے سونیاں اے میرا حکم بھی مندہ رہا میری بیعت بھی نہیں کیتی منہوں گالا نہیں کرتی ماذا اللہ نے کوئی منہوں ماریا نہیں لیکن جدو میں یہ کارویچ اہم کوئی موقع اہم معاملہ کوئی تیہ کرنا ہوں دا سی اے میرے کلوں نے سی پوچھتا اپنی مان اور صلاح کر لی دا سی میں اسے گلتے دیتے بڑی نراد ہوں سونیاں میں انہوں معاف نہیں کرنائیں اور مسلمانوں درہ کھوچو او مانوں معاملہ کوئی اہم امدازی کارے تھے تے مانوں نہیں سی پوچھتا بڑی نراد صلاح کر لی دا سی آج جسی سوچئے کنے ایسے کام کیتے نے جڑے ساڑھے ماں پہ انہوں پتہ ہی کوئی مادر طرح میں گل کرنے ہر بندہ کتی اپنے گرے بانے جھانکے نبیدہ صحابی اگر اپنی مان اور کوئی کام کرنے کیا صلاح نہ کرے بڑی نر کرے تے مان نراد ہو جائے تے اللہ زبان تک کلمہ ہی جاری نہ کرے اصا کنے کام ایسے نے جڑے ماں باپ تو لکا کے کیتے نے تے مان باپ نو پتہ ہی کوئی نہیں سارے کام اصا رمبے نے کیتے نے سوچو ساڑھا کی آلوے کدھی اصا نے سوچے اس گلپہ سے کدھی اصا خور نہیں کیتی میرے نبی پاک نو پتہ ہے مہاں تا دل بڑا نرموند ہے پاوے ماں کنی نراد ہوئے حضرات دیوکار میرے آقا فرمایا کوئی جے معاف نہیں کرنا انہیں انجھ کرو لکڑیاں اکٹھیاں کرو دے انہوں آگل آکے لکھ مانوں بے تو سوٹ دے ہو آگل آگ جائے گی مہاں نے ویکھیا میرے پتر نو آگل لگے گی حالانکہ شریعتِ مصطفیٰی تے جاہد رہی چھاڑ دے تے ہندون مسلمان تے نہیں چھاڑ دے لیکن نبی پاک نے مان دے دل زرب دے دل واسطہ پیدے دل تکلیف ہووے میرا پتر مان دیا ہڈیاں بھی بول کے آقا میرے آقا فرمایا انہوں آگل آ دیو انہوں جلا دیو جدو آگدہ نہ سنیا مان دیو تڑپ گئی آکھ ہے آقا میرے پتر نو آگنا لانا میں معاف کی تائیں اے در زبان تے مافیدہ لفظ آیا اوہ در الکمادی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا آدم چشتی فرما دے میں مان دے دل نرم گلاب اوہ مان دے دل نرم گلاب قد کرن کو گول قبول قدائی آدم اوہ سے کی جنت جانا آدم اوہ سے کی جنت جانا جس مادی قدر نبا اگر ماں راضی ہو جائے تو صحابی رسول دی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے حسیتے بڑے خنانگار ہیں سانوں ماں باب دا کینہ عدب کرنا چاہیے دا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ تعالیٰ نو بیت اللہ تعالیٰ تتواف کر رہے تے بیت اللہ تعالیٰ تتواف کر دیا تیرا حاج کھو بول نہیں بندہ رونتا ہے مالک دن دینار نے ویکھیا یہ بندہ کونے جڑا تبائی کہتا ہے عوادوں دیئے لال بائی تیرا حاج کھو بول نہیں آج تا کد یہ تھو عواد نہیں آئی یہ بندہ کونے انہوں روک کے پچھیا اگتا ہے خدا کوئی کیڑا جرم کی تائی جڑی غلطی کی تیا ایتھے جدوں میں کوئی اوندھائے نبائی کہند آئے آواز قدی نہیں آئی تو نبائی کا کھیائے آواز آئی یہ لال بائی لال بائی دفع ہو جا کیڑا جرم کی تائی ٹانیا مار کے روز ہے کہندہ مالک دن دینار رمضان شریف دا مہینہ یووے میں چھراب پیتی یووے روزہ نہیں رکھیا شراب بھی پی لئی کھر گیا میری ماں نے روزہ رکھیا ہویا میں کہہ اممہ روٹی پکا ماں کہن دیئے پترہ رمضان دا مہینہ ہے ماں کہن دیئے پترہ یو تو شراب پی آئے ہیں آنے روٹی پکا افتاری ویڑے روٹی پکا ہوں گی آنے میں نو تیش آ گیا میں شراب پیتی ہوئی سی میں شہدے جو پتا نہیں چلیا میرے سمڑے کونے میں ماں دے موتے تھپڑ پاریا میری ماں دیا کھزایا ہو گئی میری ماں کہن دیئے بے جا تفای ہو جاؤ تے دعاوہ مانگ مانگ کے اللہ کھڑو تے نو منگیا تیری سلام دیدیاں دعاوہ کی تیاؤ تو پار جاوے دعاوہ کرنی آشالہ تے نو کنڈا نہ چپے تتیبہ نہ لگے ماں کیسی ماں ہے اگر آت آتھا نکل گئی ہے آنکھے آوے جا تفای ہو جاؤ ہمیں آکھے آیوں تڑ جائے آج نای آئے ہر سال ایسے گرد تبا فواستے میں حاضر ہونا گرنا لبائی کا وعدوں دیئے لا لبائی دفای ہو جاؤ تیرا حج خمول نہیں فرمادنے ماں زندائی کے مر گئی اور تیری ماں زندہ کے بہت ہو گئی ماں تے زندہ فرمادنے ماں تے نو نال لے گا ہاں اگر آتھوں کو ٹھو پکڑے آتے دروازے تے لے کے آگے انہیں کنڈی کھڑکائی ہے ماں پوچھ دیئے تو کونے کہنے دے اممہ میں تیرا پیٹا ہوں جد اممہ میں پتر دی آواز سنی ہے آکھے آگے دفای ہو جاؤ تو میرا پتر نہیں میں تیری اممہ نہیں میں تیرے باتے دعا ماں کراؤ تو میں نو تھپڑ مارے بے جا دفای ہو جاؤ ہمیں آکھے آئے اممہ اپنے دل دے اممہ رحم پیدا کر لے میں کلہ نہیں آیا اللہ دے ولیاں دا سردار شفارش لیناڑ لے کے آیا ولیاں دا سردار شفارش لیناڑ لے کے آیا اممہ بوا کھول ماں نے جدو ولی کامل کا ذکر سنے آنا دروازہ کھول دیتا جا کے ماں دے قدمی لگ گیا اممہ تنو نبی پاک دی نحمت دا واز تای ماف کر دے اممہ تنو ستی کے اکبر دی یاری دا واز تای ماف کر دے اممہ تنو زینو لابے دیم دی بیماری دا واز تای ماف کر دے اممہ ماف کر دے حضراتے دیوکھار توجھو کرو ماں کے دیے بے میں دفائی ہو جاؤ بے میں کھلو ماف نہیں کرنا بے نکڑ جاؤ اممہ ماف کر دے حضراتے دا واز تنایا کرو مالک میں دینار میں آ کھیا اے پی پی ایدا ہاتھ تے وے چڑے ہاہار ناڑ اے تھپڑ ماریا ہے اتھا بھی کات دیتا ہے پشے مانو یا ہے جدو تھپڑ ماریا سی مودوں شراب پیتی ہوئی سی جدو ہوش آیا اے پشے مانو یا انہوں ماف کر دے ہدھ راتے دیوکار مانگا دل مومو یا جدو بازتے پان لگا مانے چکے یا سینے نہ لایا فرمایا جا پچھا میں تنوں ماف کی تائے مالک مندے نار میں گھٹوں پھڑیا فرمایا چل چلیے ہون چل چلیے علتہ دے گھردہ طواب کریے آب آدھ آئی مالک مندی نار ہونے نو میرے گھر ویچ سینے کے نایا ہوئی اے نواغ گھر بیٹھ آئی اپنی ماں دی عزت کری جائے ختمت کری جائے میں گھر بیٹھے آئی مقبول حجان دا سواب دے میں گھر بیٹھا یہ نو مقبول حجان دا سواب دے پتہ چلیا پتر پامے زمانے دا ولی ہوگئے نئی پیران آگ پر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور تجاند سن رب نرح ان کلام کا نواز دا جا کہ ہم کلام ہوں گے سن تجدو ماندہ سایا سر تو چلا گیا موسیٰ علیہ السلام گھروں نکلے اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن بڑھ کے چلی سن بڑھ کے یا اللہ کے قدی لفظ نہیں فرمائے اللہ فرماتا ہے موسیٰ جدو ماندہ گھروں نکل دا رہاں تری ماں ہاتھ چکے تیرے لئے دعاوں مکدی رہی ہے نکا میرے پتر دی خیر ہووے میرے پتر دی سلام دی ہووے آج تری ماں دا سایا سر تویں اٹھ گئے آئی آج سبڑ گیا موسیٰ علیہ السلام قلی مطبع لیکن فیر بھی میرا رب فرماندہ ہے ماں تیرے بعد کے دعاوں کر دی رہی ہے ماں تیرے بعد کے دعاوں کر دی رہی ہے انسنبال قیام بلکہ میرے نبی پاک کے سیابا بیٹھے سن میرے آقا نے فرمایا آئے گلاموں تو انہوں پتا ہے میں ایسے کرنی نو میرے عشق دا جام کیوں ملے کڈا بڈا عشق رسول اللہ پتا جے کیوں ملے حضورت اسی بہتر جاندے فرمایا انہیں اپنی ماں دا بڑا یہ دب کیتا ہے اس واسدے ساڑے عشق دا جام انہوں ملے لکے 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 تسیہ ہڑی ہڑیہ خوزوان تسیہ میہودوں بول دیں جنہوں اگلے دا تیل نکل جائے اللہ حضرات توجہ حضرت اویسے کرنی دی امی جان اکھا تو نبی نہیں سا نظر نہیں سا دن رات مان دی خدمت تجرندے سے ایک جگہ تو دوسری جگہ تو مانو لاکے جانا روتی پانی مانو خود پیش کرنی خدمت کرو تے عشق سی میرے مصطفان آنا محبت میرے آکھا لار سا ایک دن مان دے قدم دوبارہ اینے تے نبی پاک تھی یاد آو اللہ حضرت تے حضرات اکھائیں چتھرو آگے ماں کہہ دیئے پترہ رونا کیوں ہے آکھائے ماں تینوں تے نظر نہیں ہوں دا تینوں پتا کنے لگیا میں رونا فرمایا بیٹے تے نو پیدا میں کی تائے جدو تریہا کھجتھ رو ہوں دینے میں نو پتا چل جاندائے اب ایسے روندائے پترہ کیوں رون آئے آکھائے ماں روما کیوں نہ ہوں دی یاد آگے روما کیوں نہ ہوں دی یاد آگے محبوب دی یاد آگے محبوب دی یاد آگے محبوب دی یاد آگے قسم خدا دی بنا خدا نے ہاتھیں اونکھیں زخمیں جو دایا اور پچھلے لوگ جو دایاں کولوں ہاتھیں دے دے دہایاں تے تبیرات جدایاں مالی تے پنبر سکھیاں پاہنے تے دینا روگ شکدہ قیدی ہاتھیں سوئی ہوئی ترے دے پچھاں ہاتھ راتے دیوکھارت جو کروں مالی عدب تے ترہ میں چمالی بار کے چرد کی تھی اممہ ہو دی یاد آگئی ہے فرمایا پیٹے جے میں اجازت دے دےواں میری خدمت گون کرے گا انہوں دیکھ مال میری کون کرے گا ماں اجازت نہیں دیتی انران کچھ مہینے ادھر گئے ماں دی گل من کے رک گئے خیال آیا جے ماں دی گل کٹنے جاؤں نبی پاک نے اگر چیرا پھیر لیا پھر میں کیڑے پاسے وال جاؤں گا نبی پاک دا فرما نے ماں دے کتمہ تھلے جنتوں دیئے ماں دا اطرام کریا جے لوگوں انہوں پوچھ گے دیکھو مجھدی ماں سر تے کھوئی ہوئی مجھدی ماں پہ دی قدر ہوئے جدے ماں پہ دنیا دو جھوٹ گے لے اونا نو قدر کوئی نہیں جنا دے ماں پہ موجود قدر نہیں کردے حضرات ویسے کردے ماں دے قدم کچھ مہینیاں تو بات دبا رہے ماں نے پوچھیا پترہ ہونے کیوں رو رہے آکھ آیا اماں وہ دی یاد آ گئی ہے اکھیاں ترس گئیاں میں وہ دی تید واسطے حضرات آدم چیستی بڑا پیارا کلم چکے آئے آپ میں دے بے پرواں محبوب پاندے ہاتے ناز اٹھا مڑے اکھیاں وہ جے کسے دا یار نامنے ہاتے یار نامنے اکھیاں وہ جے ترد دلے نوں لگے تے ترد منا وڑا اکھیاں آدمیں وہ جے دل تھی دنوں ترسے ہاتے دید کرا وڑا اکھیاں اوہ حضرت اویسے کرنے نمانے اجازت دیتی جاں پترا نبی پاک کی بارگچ جاں دید جاں کے کریں حضرات تو بچوں بیٹھ جاؤ گئے دید جاں مرد بائی بس سارے دوستیں بڑی میرے باند کھلوتے ہو بے جاؤ بڑی میرے باند کھلو بے جاؤ بہت شکریہ جوڑے احباب کھلوتے ہو بے جاؤ پروگرام ڈسٹر اپنا کریں حضرات دیوکار توجہ حضرات ویسے کرنی مہادی کل من کے ٹور پہ رکھتے سفر بنے ہم آگے دیئے میں پترہ چامی ضرور چلا جا پر میرا خیال رکھی چھتی آ جائیں میرا خیال رکھی واپس چھتی آ جائیں حضرات چل دے چل دے مدینہ پاک پہنچ گئے حضرات دیوکار حضرات عشان پاک تا تروہ تا کھڑکایا ایک نیز بارے مچھے اکونے آکھیا میں ایسا یمنی چوائیا نبی پاک دی دید واسطے آیا انہاں کے مسجد اچھ بیٹھ جاؤ آقا کھتے گئے انہیں واپس ہونگے تے دید کر لینے حضرات آیا اے میری ماں کلی جہ میں آج بیٹھا رہا مہدی حکم دھولی ہو جائے گی واپس چلے گئے شامہ پہ گئی آقا تشریف لینگ آگے آقا فرمایا آئیشہ آج میری تحلیز تے کون آیا آئیشہ آج میرے بوئے تے کون آیا حضرت آئیشہ پاک اندھیانے آقا تو انوک میں پتا لگے میرے آقا فرما آئیشہ چڑی خوشبو میں نو یمن بیٹھو یوں دی رہیے او خوشبو آج میں نو اپنی تحلیز توں آ رہیے اپنے بوئے توں آ رہیے میرے آقا نے آدرت آئیشہ دیاالے آقا آگا آو دی گل کرتے ہو چدے بالاں بیچوی کرتے داڑی بیچوی کردے کپڑے پھٹے پرانے نے سفر دی تھکا میرے آقا فرمایا آو دہین آو آب ایسے ہونے میری گناہگار امت دی بخشش دی دعا کرنے اوہی میرا عویز اوہی میرا عاشق سادے کے عشق سچا نصیب وہ ہے عاشق آنگا عاشق شکے سرور نن سجدائے سونی چڑ جانا پیت کھلنا نا تختہ دار من سور نن سجدائے رات سجدی ناڑ تاری نوٹے تین سورج دے نور نن سجدائے میں مکدی کلے مکا دیوا میں مکدی کلے مکا دیوا میں مکدی کلے مکا دیوا میں سارا جگتے مکدی کلے مکدی کلے مکدی کلے پرے پرے رونا یوں ہی پہ کار جاتا ہے حضرات جیوکار غلام رو دائے اممہ کہنے دیئے پترہ رونا کیوں ہوئے آنکھائے اممہ رونا کیوں نہ مکدی کلے جیدی دید لے گی آسو وہ دی دید نہیں ہوئی مکدی پترہ اتھرو ساف کر لے وے پترہ جتھے اگو بکر کہنگے اللہ لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار عمر کہنگے لوگ منو نبی نڑ بڑا پیار اللہ حثمان کہنگے لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار علی کہنگے لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار تلہا کہنگے لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار سو بیر کہنگے لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار اب تو رامان کہنگے لوگ کو منو نبی نڑ بڑا پیار سیحافہ کہنگے میں چھانوں نبی نڑ پیارے لوکیاں کھڑ گے لوکو چھانوں نبی نڑ پیارے امہ کہنے دیئے ترابیس میں دعا کروں گی جتھے لوکیاں کھڑ گے میرے نبیاں کھڑ گے اے لوکو تو ہنوں میرے نڑ پیارے میں نوہ بیس نڑ بڑا پیار یہ کیسی محبت ہے ریاقہ فرمایا والدین کا اگر بے عدب ہوتا تو اسے کبھی بھی میری محبت کا جام نہ ملتا میرے عشق کا جام نہ ملتا پتہ چلا جو والدین کا احترام کرتا ہے ادھر بھی کامیاب قیامت کے دن بھی کامیاب جو ماں پیانتا احترام کرتا ہے دنیا دی کوئی طاقت ایسی نہیں جڑی انو کسے مقام تے بھی ہرا سکے جدے محبت کیا دعا ہوتے مگر موجود ہون رب قعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا حضرت نے فتوہ پڑھ کے دیکھو حضرت نے پیرو گرشتی قبر نو چمنہ منہ کر دیتا ہے کہ کوئی مرید جا کے اپنے پیر دی قبر نو بوسا نہ دے وے قبر تو دس قدم پچھے ہٹ گئے اس ولی کامل دا وسیدہ پا کے دعا منگے اے میرے عالی حضرت نے فتوہ ہے پر رب قعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے کتاب پہ چوئی اے نہیں دکھیا کہ ماں باپ دی قبر نو میں چمنہ نہیں فرمایا پیرو مرشت دی قبر نو چمنہ نہ جائے دے لیکن واندہ اندھی کبرتے جا کے پھر آدھیڑا پھر کلنجے جمیں جنتی تحلید رو چمنہ نہ دیڑا پندہ دنیا دے مات پیاندھی کبرتے جا کے بہت سادے ہوئے وہ اندھی یہ جمیں جنتی تحلید رو چمنہ نہ واندہ دیئے ساتھ کے لگزا شهم معاف کر دندہ اور از ماں کے دیکھ لئے نا میں ممبر تمہ کے گل کرنا پہ از ماں کے دیکھ لئنا جدہ مردی مشکل مرہ لاؤے مشکل محم ہوئے یہ والدین دے کدمہ ہاتھ لihen کے نکلیا کرو رب قعبہ دے قسم مافا دے کدمہ شمک نکلیا کرو کوئی طاقت دنیا دے تو اٹھا رستانی روک سکتو انہوں نے دوامہ ہی اٹھے رنگ لا دیں گے ہر رشتہ کسے نہ کسے لالچ دی بناتے ہوں دے لیکن والدین درشتہ بے لاؤ سے والدین اولاد واسطے گر دوامہ کر دیں تو بے لاؤ سے کسے لالچ واسطے نہیں تو مقدرہ بھی گل لے کہ کوئی والدین ایسے ان جڑے اولاد دی کمائی کھان دے ہو یہ تو اکثر اولاد بیر آ رہا 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 شکار ہو جانے گا اور بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے بھیویاں مگر لکھے ماں پیان چھڑ دیں لے محبت دوائیڈ ضرور ہو جاندی ہے لیکن ماں پیان دا مقام ہو یہ جڑا جس طرح تسی پہلے عزت دے دو بہترام کر دے سو اے دعا کرے کرو اللہ تعالیٰ کھاروچ جڑی بیوی آوے وہ بھی ایسی ہووے کہ کارنو لے کے چلے اگر ہر کھاروچ میں تو ہمیں ایک مثال دینا چاہنا تیکڑوں کے اور اڑ جائے نا تھوڑا جگ کے اور اڑ جائے جائے یا کلوں کے اور اڑ جائے پراؤ دے موہ تے چند مارے نا تے ماں گے آن کے اندھی خبردار تیرا کھان دی ہے میری گلتے گوھر کرنو سلمیوں انہوں چھڑکا دیں گے ماں باپ خبردار اے دے موہ تے چند ماری تے تیرا نہیں کھان دی اپنے ماں باپ تے کھان دی ہے خبردار اجیسی جی انہیں ہیں اگر کلوں کے اور اڑ جائے تیک اڑو تے ماں باپ ہوتی بیزتی برداشت نہیں کر دے تے نوں کھڑو اے نیا کھ مرچہ روڑ جان دے دوارے ہو جان دے نہیں سمجھائی کاش کھڑیوں نوں ہی تی سمجھا ہوگا وہ جو ہے وہ تھے کلوں کے اور اڑ گیا تے تینوں کچھ نہیں آکھنڈ دیتا یہ تھے تھوڑیاں جنیاں مرچہ اگر ہاتھیں جو دیکھ پہیاں ہیں تے او دے دوارے سارا خاندان ہو گیا توں ہنجھ کیوں کیتا ہے تے اوہ نوں جڑی ساس سورے نوں اپنے جتیدی نوکتے نہ رکھے وہ نوں کار رکھنڈے قابل میں جڑی محفیوں تو دور کردے ہوئے اولاد نوں والدین تو دور کردے ہوئے آج کل فید مانا ایسا چل دے بندہ بجارہ پریشان ہو جندا والدین کہن دنے اے او دی گل مند ہے یہڑا بندہ پہلے کارچ لڑکے روٹی مانگ لیندہ سی یہڑا بندہ لڑکے چڑک لیندہ سی چھوٹے ہیں نوں برے پلیتوں روک دا سی جدو شادی ہو جائے نہ غصے ہو سکتا نہ کوئی مانگ سکتا کیوں جدو انہیں گل ہویا کھنا ہے اوپڑا بھی ہے بندہ بجارہ پریشان ہو جائے نہ بندہ بجارہ پریشان ہو جائے نہ لگے کسی نوں ہاتھتا ہے کوئی زیر کھا لینے تو میں معافیان دی بننا ہے درجہ وہاں درجہ نوں کی لیکن والدین میں سمجھنا چاہیتا ہے کیسا کارلو کس طرح چلانا ہے اس نوں نوں بھی سمجھنا چاہیتا ہے میں نوں ایک باقی ہے تھے یاد آگیا ہو سکتا ہے مگے بھی تو انہوں سنایا ہوگا انہوں پھر میں سنانا ہے کہ اگر بی بی اس طرح نہیں مل جائے تو بندہ کے میں دا ہونا چاہیتا ہے وہ بی بی دی آدھا سی ہو جدوں میں ساسدے بڑا خلاف سی ہو تو بندے انہوں پکھریاں کر کے لے گئی تو پھر بھی دلی چھو مخالفت نہیں گئی تو بندہ کہا رہا ہے تو سیر بن کے پئی ہے انہیں کہا خیار انہیں کہا مرن نہیں ہے میرا کھاکھا نہیں رہا گیا انہیں کہا گال دا سا بچنی کیوں ہے انہیں کہا بچنی تاшая میری ساسدہ اپنی مان تا سیر منن کو موں کڑا کر کے لے آئیں تو پھر میں بچانگوں انہیں کھاگں یا گال دا سیر کھنے متے گھلے کہونے گے آئیں وہ کرونے کے لئے سدہ سورے چلا گیا اپنی ساسنے نو جا کے اندھا میں توڑی تھی دست میں آنا گیا ہیں انہیں کہا کی انہیں کہا توڑی تھی مردی پہ یتے انہیں کہا میں بچنی تا semi جو میری مان تا سیر منن کے موں کارا کر کے لے آوے انہیں آکھا کوئی گا لیں اتر سیر پھر والوں کو کھلو گے تو موں میں سابرنا تو لنگ کوئی گا لیں میری تیب آج دیکھنا انہیں ماں تا سیر منیا موں کارا کی تا تلیا کے چلا گیا جدو اندر بڑی نہ انہیں تنیز ہی پتا ہے کون ہے انہیں ماری چھال تا پٹی جناب جڑی بننی سی لا کے پرہ ماری تا اٹھ کے آن دی ویخ رننا دے چال لے سیر منہ تے موں کارے انہیں آکھا ویخ مردان دی پھیری اماں تیری کے میری نو اس طرح دی ہوگے بندہ بھی انجدہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ سنو حدایت اسی عطا فرما دے گئے اسی اپنے گھر سلود نہ لے کے چلیے اپنے گارے جو محبت دی فضا پیدا کریے حقایات سمجھانواستے لوگ کی بڑیاں بڑیاں پیش کر دیں بندہ دا باپ بھوڑے دی شادی ہوگئی تو باپ جناب بزرگ ہو جائے دیوڑیچ بیک پر کھنگے تو نہ کھائے ہارم لے کھنگ دے ہی رہی انہوں کہتے چھاڑیا یا میں رانا یہیں رانا انہیں آکھا چھا چل کوئی گل نہیں تو رو تے انہوں کی انہوں میں ہونے آیا اتھر نال لے لیا نال اکر کمبر لے لیا کہ انہوں آڑ لے لیا جنگلے چھاڑے کے آنڈا ابا جیا کمبر اکتے لے لے کروئے تھے نہ کیا پتر ایک کمائیاں قسمت آنا لوں دیا نے دس بچے والدین پار لے لیں لیں لیکن دس بچے والدین کلے بھی نہیں پار سکتے کدھی ایک کوڑ کدھی دوجہ کوڑ کدھی تیجھے کو ساری جندگی اس کے طرح ہی روڑ روڑ کے دنیا تو چلے جانے لیں کدھی کسے نہیں آکھا میں میک پڑی خدمت کرانگا میرے کوڑ آ جاؤں نہیں کدھی او دیکھو کدھی او دیکھو آنڈا جی میں انہیں چل کیتی ہوں کیوں میں انہیں چل خدمت کرتا اے مقام بڑھ جاتا نا کہا پتر کوئی گھر نہیں تو جا اللہ تیری خیر کرے کمبر برا گیا تھوڑی دن گیا نا او دا پوترا اپنے اببینوں کہا نا کہا اپا کھلو جا میں ہونے آیا داتے نا ملکے انہوں نے کہا ہونی تو ملکے آیا انہوں نے کھلو جا اببا میں آیا گیا داتے کو کمبر لائے کے دو ٹکڑے کر لے ایک داتے نا دیا دوسرا نا لائے گیا انہوں نے کہا پترے کیوں لائے کے آئے ہیں انہوں نے کہا اببا یہ تو اڈے کام مائے گا اگر انہوں نے اپنے باپ باستے کیتا ہے تو انہوں نے امید رکھنی چاہیے دیے کل نو میری اولاد ہی میرے نہ کریں اگر انسان وہ اکل مل جائے تو کدھی بھی اپنے والد ہیں انہوں نے بے ادب سے گستاخ نہ ہوئے کدھی بھی اپنے والد ہیں انہوں نے چڑکے نہ بہت سارے لوگ ایسے نے چڑکے انہوں نے افن بلاتان حرومہ ایدہ مانا افتا کنکہ ہو تو لوگ کی گاڑاں کر دو اگر ان گاڑ پیجن دے ماں گل کرے تو انہوں گاڑ پیجنہ ہو دے باپ گل کرے تو انہوں گاڑ پیجنہ ہو دے لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ نیکی بھی نہیں گل کی تی مو اچھا نکڑی پاڑے باستے بہت بڑی بیت بھی تک گستاخی اللہ تعالیٰ قدیب اللہ تعالیٰ قدیب میں سانگلہ ہل تو چل کے آیا میں تو انہوں سارے بند ہیں میں نے جان رہا ہاں ہاں سید زادہ تو ساں بڑی انر کیتی ہے بڑی محبت کیتی ہے بڑا پیار کیتا ہے میں سید زادہ تو اسی میں جان دے ہو میں اگر بڑا ایسے آیا اے میں تو انہوں نے ہاتھ جوڑے نے سچی دستے آجے میرے مرتبچ کمی آگئی بولو میرا قادر چھوٹا ہو گیا میں سادہاتے جو نکل گیا میں بددستور تو انہوں نے ہاتھ جل پڑے میں تو انہوں نہیں جان دا عام مسافر میں تو انہوں نے اگر ہاتھ جوڑے نے تو میرے مرتبچ کمی نہیں آئی تو انہوں میں جان دا بھی نہیں میں تو انہوں نے ہاتھ جوڑا میرے مرتبچ کمی نہیں آئی مسلمانوں گھر جا کے اگر نراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لوگے تو انہوں نے تو انہوں نے بھی کادر چھوٹے نہیں ہو جان دا لیکن تو انہوں نے مقام سے مرتبات اللہ تعالیٰ کون تھی نظر جیادہ ہو جائے مقام پات جائے گا تو انہوں نے عدب سے احترام کرو مازوں کا ایسا ہوتا ہے مالدین عدب احترام اس حدیلیں نیکی ہیں کمی نہیں ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے عدب تھی وجہ تو معاف کر دے تو جو ہے جا عدرت موسیٰ علیہ السلام دا دور سے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا دی بارگچر کی تھی مولا میرے تو انہوں نے تینوں کو بنا بنا مکرنب ہے اللہ فرمایا فلا فلا بستیچ جا عدرت موسیٰ علیہ السلام چل دے اس پستیچ آگے عدرت موسیٰ علیہ السلام گوشت بیٹنا سی عدرت موسیٰ علیہ السلام دور کھلو کے ناپ تولج کمی بیشی کر دے موسیٰ علیہ السلام سوچن پر مجبور ہو گئے اے پندہ تھی ناپ تولج کمی بیشی کر دے ایک میں اللہ تعالیٰ بھی بارگچر مقبول ہو گیا اللہ نے عمل پسندی نہیں کہ ناپ تولج کمی کرے خیر جدو شام ہوئی نا تو انہیں دکان بند کی تھی چل پیا تو موسیٰ بھی مگر چلتا وہ بندہ گھار آیا وہ نے آنکہ اپنا دروازہ کھولیا سب تو پہلے کمرے در دروازہ کھول کے اپنے ماں باپ نو بار لے اندہ انہیں دے ہاتھ مو تو آیا انہیں دے بارگچر روٹی پیش کی تھی خدمت کرنے تو بعد پھر آپ روٹی کھا دی موسیٰ علیہ السلام سارا معاملہ بیختے پہلے اللہ دی طرفوں پیغام آگیا انساوے گھئی انہیں اپنے ہاتھ نہیں توتے اپنا مو نہیں توتا سب تو پہلے نہ آکے انہیں کمرہ کھول کے اپنے ماں پیانو بار لے اندہ انہیں دے ہاتھ مو تو آگے انہیں پانی پیش کیتا ہے روٹی پیش کیتی ہے انہیں دے خدمت کیتی ہے اجے آپ انہیں روٹی نو ہاتھ لی نہیں لایا اے دا اے یمل ایسا ہی جڑا منوں کو اس پاسے والا ویکھڑ بھی نہیں دیندہ اے یمل میری بارگچر بڑا قبول ہے بلکہ حضرت نو سالہ نبی انا ایک بس دیئے چکے گئے سفر بھی تھکان بڑی بے بے بڑا تھاک گیا تھا مولا کوئی سواری ہو بے تو فیر ہے اللہ دے نبی خواہش کر دی اللہ نے فرمایا وہ بستیت پھلانے پھلانے بندے دا نہ پوچھ انہوں نے کہا میری سواری دا انتظام کرے بندے نو بلالیا سواری دا انتظام کر بھئی انہیں انہیں کر کے زمان کے تیان ماریا تو بدل دا ٹکڑا اٹھا جاندہ انہیں اشارہ کی تا تھلے آگے بدل دا ٹکڑے تھلے آگے کہنے دا اللہ دا نبی موسیٰ انہوں اپنے اٹھے بٹھا جی تھے چاندہ اٹھے چھاڑیا بدل نے بٹھایا موسیٰ علیہ السلام علیہ اگلہ دی بار کے چلز کیتی مولا میں تیرا نبی ہاں میں تیرا رسول ہاں میں اگر اشارہ کرنا تو بدل نہیں سی آسکتا انہیں اشارہ کیتا ہے تو بدل دا ٹکڑے آگے یا اللہ انہیں کرڑا ایسا عمل کیتا ہے کہ جیڑا بدل دی ہر دنیاں دیا چیزوں میں یہ دے ٹائم سی اپنی ماں ایسا وقت بڑا بلکل قریب سی آخری باری ایسا ماں ایدھ ذکر ہوئے کر خواہش کیتی سی انہیں آخری وقت اچھا اپنی ماں دی خواہش سے نبی پوریاں کیتا ہے ماں نے ہاتھ چک کے دعا کیتی مولا انہیں میری خواہش سے نبی پوریاں کیتا ہے یہ جیڑی خواہش تیرے کنوں کو کرے ا bugün پوری کرے چھو زیگے میں اٹھے دی کیا کرنا ایک جیڑی خاش ہی کرے گا میں وہ پوری کروں گا پتہ چلے ہیں ماپیان دا عدب تے حرام ساتھ کروں گی جس بندے دے ماپیو زندانے اگر وہ کسی دا مرید نہیں کہ عوضے تے کوئی ہاتھ نہیں عوضے ماپی او دے واسطے پیر نہیں اپنے ماپیان دا احرام کرے عدب کرے اونا دے قدمان چوم کے گھروں نکڑے ہر محیم انشاءاللہ ہر محیم میں کامیاب ہو جائے میری دعا ہے کہ رب دے قائنات بھائی جویز صاحب مستم صاحب اور انہ دے براد ران جنہ نے اگر اس معافلے پاک میں سجایا اللہ تعالی اونا دے مرتبے اونا دے شانہ بھلند کرے